ناظرین کیا آپ نے مرزا حادی رسوہ کا نوول عمراء جان ادا پڑھا ہے؟ یہ اردو کا بہت مشہور نوول ہے آپ نے فلم عمراء جان ضرور دیکھی ہوگی ایک فلم 1981 میں مظفر علی کی ہدایتکاری میں بنائی گئی تھی جس میں عمراء جان کا کردار ریکھا نے نبھایا تھا دوسری مرتبہ یہ فلم جے پی دتہ کی ہدایتکاری میں 2006 میں بنی تھی جس میں اشوریہ رائے نے عمراء جان کا کردار ادا کیا تھا دونوں ہی فلمیں مرزا رسوہ کے نوول عمراء جان ادا پر مبنی تھی مرزا رسوہ 1858 میں لکھنو میں پیدا ہوئے اور 1931 میں حیدراباد میں وفات پائی رسوہ نے کئی نوول لکھے جیسے افشاہ راز، ذات شریف، اختری بیگم اور عمراء جان ادا وغیرہ ان میں نوول عمراء جان ادا کو بہت پسند کیا گیا اور اسے مرزا رسوہ کی تخلیقی کاوشوں کا شاہکار قرار دیا گیا نوول میں عمراء جان ایک تواف ہے اور منشی احمد حسین اور مرزا رسوہ کے پرزور اسرار پر وہ اپنی سرگزشت بیان کرتی ہے یعنی اپنی آبیتی بیان کرتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمراء جان ادا کا موضوع ایک تواف کی کہانی اسی کی زبانی ہے یہ کہانی لکھنوی تہذیب و معاشرے کے انہتات و زوال کی داستان ہے اور انہتات پذیر معاشرے کی داستان خود مرزا رسوہ نے نہیں بلکہ عمراء جان ادا جیسی جہاں دی تواف کے ذریعے کہی گئی ہے یہی سبب ہے کہ مرزا رسوہ کے ساتھ ساتھ نوول کے پڑھنے والے کو بھی اس کی ذاتی دلچسپی کے آگے مجبور ہونا پڑتا ہے یہ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ فیضاباد کے ایماندار جمادار نے ایک غنڈے دلاور خان کے خلاف سچی گواہی دی تھی جس کی وجہ سے دلاور خان کو بارہ سال کی سزا ہو جاتی ہے سزا پوری ہونے کے بعد دلاور خان بدلہ لینے کے لیے جمادار کی آٹھ سال کی بیٹی امیرن کو اغوا کر لیتا ہے اور اپنے دوست پیر بخش کے مشورے پر اسے لکھنو کی ایک تواف خانم کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے امیرن کو وہاں ناچ گانے کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہاں وہ امیرن سے تواف امراو جان ادا بن جاتی ہے یہاں سے ناویل آگے بڑھتا ہے اور ایک کے بعد ایک رونما ہونے والے واقعات ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں آخر میں امراو جان دلاور خان سے اپنا بدلہ لے لیتی ہے اور تائب ہو جاتی ہے اور یہاں ناویل اختتام کو پہنچتا ہے درسی کتاب میں شامل تنقیدی مضمون امراو جان ادا مرزا حادی رسوہ کے اسی مشہور ناویل امراو جان ادا کے بارے میں ہے یہ مضمون خرشد الاسلام کا لکھا ہوا ہے خرشد الاسلام کی پیدائش انیس سو انیس میں مغربی اتر پردیش کے ایک گاؤں عمری میں ہوئی تھی علیگر مسلم انیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں شعبہ اردو میں پروفیسر ہوئے اور اردو کی درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے دو ہزار چھے میں آپ کا انتقال ہوا خرشد الاسلام ایک اچھے مقرر صاحبِ طرز نصر نگار اور خوش فکر شاعر تھے ان کی تصانیف میں غالب ابتدائی کلام غالب لائف اینڈ لیٹرز تھری مغل پوئٹس کے علاوہ مضامین کا مجموع تنقیدیں قابل ذکر ہیں خرشد الاسلام بہت شگفتہ اور تخلیقی انداز کی نصر لکھتے تھے ان کے تنقیدی مضامین میں بھی شگفتگی کا یہ انداز موجود رہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مضمون ایک نصری سنف ہے یا ایک ایسا اظہار ہے جس میں لکھنے والا اپنے خیال اور تجربے کو مرتب انداز میں پیش کرتا ہے مضمون کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اول عدبی مضمون جس میں عدب کے مسائل پر باتچیت کی جاتی ہے یا کسی عدیب کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے مضمون کی دوسری قسم علمی مضمون ہوئے جس میں کسی موضوع سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے تیسری قسم تنقیدی مضمون ہے تنقیدی مضمون میں شیر و عدب کے جانچنے پرکھنے کے اصولوں کے مطابق کسی فن پارے کا تجزیہ کیا جاتا ہے تنقید لفظ نقد سے مشتق ہے جس کے معنی چونچ مارنے کے اصل لفظ انتقاد ہے لیکن اس کی جگہ تنقید لفظ بطور اسطلاح رائج ہے کوئی نصری و شیری فن پارہ اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے یا برا ہے تو کیوں برا ہے اس بات پر غور و فکر کرنے کا نام تنقید ہے خرشید الاسلام کا مضمون عمراء جان ادا تنقیدی مضمون کا بہترین نمونہ ہے یہ ایک طویل مضمون ہے جو تقریباً سو صفات پر مشتمل ہے اس مضمون میں خرشید الاسلام نے ناول پر ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالی ہے اور یہ مضمون ان کے نصری اسلوب کی بھی اچھی مثال ہے سبق میں مضمون کا ایک حصہ ہی شامل ہے اس حصے میں خرشید الاسلام نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب بھی خود ہی دیا ہے ساتھ ہی اٹھائے گئے سوالوں کے تحت بھرپور تفسرہ اور تنقید بھی کی ہے مضمون اس طرح شروع ہوتا ہے ہماری زبان میں ایک ناول ایسا بھی ہے جسے خاصے کی چیز سمجھا جاتا ہے لیکن جس کی طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں کی گئی غالباً اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسے محض ایک توایف کی دلچسپ کہانی سمجھ کر پڑھا جاتا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بنیادی اور قابل قدر پہلو نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمراء جان ناول میں ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی اس ناول کا موضوع بھی ہو ناول کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے موضوع کو دریافت کیا جائے یہ اس لیے کہ ہر موضوع چند مخصوص امکانات رکھتا ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امکانات کو بروے کار لائے ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پرداخت کرتی ہیں موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم فن کے مطالبوں کو پا گئے ہیں اور ان کی قسوٹی پر تفصیل تصادم اور ترجمانی کے عمل کو پرک سکتے ہیں لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ناول کا موضوع کیا ہے آپ نے غور کیا ہوگا کہ کس طرح مضمون نگار نے ناول کا فن اور اس کی قدر و قیمت بیان کیے اور ناول نگار کی ذمہ داریوں کا بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ موضوع بحث پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے موضوع سے واقفیت حاصل کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے خرشید الاسلام کہتے ہیں کہ موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم فن کے مطالبوں کو پا گئے ہیں اور ان کی قسوٹی پر تفصیل، تصادم اور ترجمانی کے عمل کو پرک سکتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مضمون نگار فن کے مطالبوں کی دریافت کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے مضمون نگار موضوع کو دریافت کرنے میں اور واقفیت حاصل کرنے کے لیے ناویل کے پہلے اقتباس سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہے وہ کہتا ہے رسوہ ابتدا ہی میں ہمارا تعرف عمراء جان سے اس طرح کراتے ہیں اسی کمرے کے برابر ایک کمرہ تھا اس میں اقتواعف رہتی تھی نہ کمرے سے کسی نے سرے راہ بیٹھے دیکھا نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی دروازوں پر دن رات پردے پڑے رہتے تھے چوک کی طرف نکاس کا راستہ بلکل مکفل رہتا تھا گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا اسی سے نوکر چاکر آتے جاتے تھے اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست تھی اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی مگر اس میں کپڑا پڑا ہوا تھا اتنے میں میں نے ایک شیر پڑھا اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی میں چپ ہو گیا منشی محمد حسین نے پکار کر کہا غائبانہ تعرف ٹھیک نہیں ابھی قصہ شروع نہیں ہوا ہے نہ مرزا نے مشاعرے کی محفل جمعائی ہے نہ ہم عمراء جان کے ہمسائے میں لے جائے گئے ہیں اتنے میں رسوہ ہمیں پاس آنے کا اشارہ کرتے ہیں ہم رسوہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دراز سے جھانکتے ہیں اور ہمیں عمراء جان کے بارے میں چند ضروری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں اس کے بعد عمراء جان مشاعرے میں آتی ہیں یا ترغیب دے کر لائی جاتی ہیں اور اپنی غزل پیش کرتی ہیں منشی صاحب اچھا وہ مطلع کیا تھا عمراء جان میں عرض کیے دیتی ہوں کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی منشی صاحب خوب کہا ہے خان صاحب اچھا مطلع کہا ہے مگر یہ بھول گیا کیوں عمراء جان تو خان صاحب کیا میں ریختی کہتی ہوں اب وہ عبارت دیکھئے جہاں اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیضاباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا میرا مکان پختا تھا آس پاس کچھ کچھ مکان کچھ جھوپڑے کچھ کھپڑے لیں رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے میرے اببہ بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے اببہ جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھئے میں کمر سے لپٹ گئی بھائی اببہ اببہ کرتے دوڑا دامن میں چھپ گیا اببہ کی بانچیں مارے خوشی کے کھلی جاتی ہیں دلاور خان کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دور پر تھا موہ ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا اببہ سے سخت اداوت تھی اس اقتباس کو نقل کر کے مضمون نگار نے یہ وضاحت کرنے کی سئی کی ہے کہ قاری اس کو پڑھ کر عمراء جان کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جائے ساتھ ہی اس ماحول سے آشنا ہو جائے جس میں عمراء جان نے اپنی آنکھیں کھولی یہی نہیں بلکہ ہمیں خفیف سا اندازہ ان بھول بھولئیوں کا بھی ہو جاتا ہے جن سے عمراء جان کو گزرنا پڑا ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی نرم گرم کہانیوں کا بھی جن کا تانہ بانہ ایک خوش مزاق طوائف کے گرد بنا جا سکتا ہے گویا مرزا صاحب پسے کے ترتیبی منظر اور اس کی تمہید ہی میں ہمیں عمراء جان سے اس طرح متعارف کرا دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی راز باقی نہیں رہتا نہ ہمارے دل و دماغ میں تجسس کی کوئی اونچی لہر اٹھتی ہے اور نہ ہمیں اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ آئندہ چل کر اس کی زندگی میں کچھ ایسے انکشافات آئیں گے جو ہماری تسکین کا باس اور تحیر کا سامان ہوں گے اوپر دیئے ہوئے اقتباسات کی مدد سے ہم کتنی منزلیں تیہ کر جاتے ہیں عمراء جان ایک طوائف تھی اب طائب ہو چکی ہے شیر و سخن کا ذوق رکھتی ہے عدب کے چند اصناف سے واقف ہے خود شائر ہے بچپن ایک شریف متوسط کھرانے میں گزرا یہاں اس کا نام عمراء جان نہیں کچھ اور ہوگا دلاور خان کی اس کے باپ سے دشمنی تھی اسی نے اس معصوم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا جہاں دوزخ مہتے ہیں اور فردوس خاموش ہیں اس خاکے پر ہماری آنکھیں جم نہیں جاتی اور ہم اس کی تہہوں کو کھول لیں اور اس کے بھیدوں کو ٹٹول لیں کے بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم نگاہ کے دامن کو دور تک پھیلائیں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام اور دیکھتے چلیں البتہ اس کے لئے جست لگانا ضروری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی تین چوتھائی ہو چکی ہے عمراء فیضاباد میں ہیں صدیوں بعد زمانے نے ایک ایسی کروٹ لی ہے کہ سخت و سست ہموار ہو گئے ہیں غدر کی آگ دب چکی ہے مگر کہیں کہیں چنگاریاں اٹھتی دکھائی دیتی ہیں عمراء جان زندگی کی گردان کیے جا رہی ہے اپنے وطن میں ہیں مگر سب کے لئے بیگانا ہے مذکورہ بالا اعتباسات میں خرشید الاسلام نے جو باتیں کہیں ہیں وہ مرزا حادی رسوہ عمراء جان سے اس طرح متعارف کراتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی راز باقی نہیں رہتا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مضمون نگار نے نوول عمراء جان ادا سے متعلق اہم باتیں بیان کی اور کس طرح سے بیان کی انہوں نے اس مضمون میں عمراء جان سے متعلق یعنی اس کی ابتدائی زندگی اور پھر فیضاباد جانا فیضاباد واپس جانا غدر کا مسئلہ یہ تمام باتیں انہوں نے بیان کی زبان جس طرح سے استعمال کی گئی ہے وہ خرشید الاسلام کا خاصہ ہے انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے جس میں اس دور کے معاشرے کی ایک جھلک ہمارے سامنے آتی ہے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ اپنے معنی آپ رکھتے ہیں خاص طور سے آپ دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے دوزخ کے مہکنے کی بات جہاں تک ہے یعنی یہ وہ اس حالات کا ذکر ہے جہاں پر تواف کی دنیا آباد ہے دوزخ ہے جہنم ہے وہ زندگی لیکن اس میں اس طرح کی تہذیب اور اس طرح کی روایتیں فروغ پا رہی ہیں جہاں پر شرفہ تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں جہاں پر اصول آداب محفوظ ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گھر کی چاہار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا گیا ہے جہاں دوزخ مہکتے ہیں فردوس خاموش ہے یعنی جنت بھی اس کے آگے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اسی طرح کے اور بھی جملے ہمیں اس تحریر میں ملتے ہیں آپ ان پر غور کیجئے اور اس میں جو تاثرات بیان کیے گئے ہیں نوویل کے بارے میں اس پر غور کیجئے ایک مرتبہ پھر اس مضمون کو پڑھئے شکریہ بے کیابی تحریر میںuje